تیڈی ویڈ می بڑھاتے چلی جائیں تو ایک وقت آئے گا یہ almost circle کے جتنا بن جائے گا اور ایک وقت آئے گا circle کی اوپر بالکل سوار ہو جائے گا تو یہ circle ہی کی ایک شکل ہے total ہمارے پاس تین cases ہیں case 1 given point P is in the middle of arc دوسرا ایک case ہوتا ہے جو کہ point P at the end of arc ہوتا ہے اور تیسرا case ہو سکتا ہے point P outside the arc ہو سکتا ہے اسی طرح یہ سوال اس طرح بھی آ سکتا ہے point P outside the circle وہاں سے tangent draw کرنا ہے case 2 میں ہمارے پاس rpqr ہے جس کا point P بالکل end پہ ہے اس میں ہم لوگوں نے ایک point A لے لینا ہے arc کی اوپر اور اس کو join کر لینا ہے point B کے ساتھ اب ہم نے point A کی اوپر ایک perpendicular draw کرنا ہے جس کے لیے compass کو یوں لیں گے اور ایک arc draw کر دیں گے پھر اس کے ایک end سے ایک اور arc draw کریں گے اور اسی کی اوپر compass کو رکھ کے ایک اور arc draw کریں گے اب ان دونوں points کی اوپر باری باری compass کو رکھ کے اوپر کی طرف ایک ایک arc draw کر لیں گے جہاں یہ دونوں arcs ملیں گی وہاں سے ہم لوگوں نے point A کو join کر لینا ہے اور یہ arc کو point B کی اوپر cut کرتی ہوئی جا رہی ہے اگر ہم اس point B کو اب B سے ملا لیں تو یہ ہمارے پاس ایک triangle آ جائے گا جس میں یہ ہمارے پاس angle ہے angle ABP اس angle کو آپ نے measure کرنا ہے جس کے لیے آپ compass use کریں ہمارے case میں یہ آ رہا ہے 45 degree کا angle یا دوسری طرف سے دیکھیں تو 135 degree کا یہی angle ہم لوگوں نے اس point B پہ نیچے کی طرف draw کر لینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ادھر ہی point mark کر لیا اور point D اس کو نام دے دیا اب اس point کو ہم نے point B سے ملا لیا تو یہ جو green سے میں angle شو کر رہا ہوں angle ABD یہ equal ہے angle ABP کے اور یہ پڑی کام کی بات ہے آپ نے یاد رکھنی ہے end تک اب اس کو ہم نے چیک کر رہے ہیں کہ کیا tangent واقعی بن گیا ہے کیونکہ یہ BB کے perpendicular ہونا چاہیے اس کے لیے ہمیں دہرانا ہوگا کہ ہمارا ایک سبق تھا کہ triangle کے اندر تینوں جو angles ہوتے ہیں ان کا sum ہوتا ہے 180 degree یہ ایک angle تو ہم لوگوں کو معلوم ہے ہم نے خود draw کیا تھا angle BAB جو کہ 90 degree کا ہے یہ angle اور نیچے والا red angle یہ دونوں ملا کے 90 degree بنیں گے کیوں؟ کیونکہ total 180 degree ہے 90 degree تو left side پہ right angle triangle ہو گیا اور یہ والے دو angle مل کے 90 degree بنیں گے اب اس والے angle کو ہم نے دیکھنا ہے کہ angle BPD کیا 90 degree کا ہے تب ہی تو tangent ہوگا red والا angle already اوپر سے ہم لوگوں نے calculate کیا ہے اور نیچے جو green والا ہے ہم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ اوپر والے angle کے جتنا ہی ہے لہٰذا یہ واقعی 90 degree کا angle ہے جو کہ tangent بن رہا ہے یعنی لائن ڈی پی tangent ہے پرپنٹیکولر ہے لائن ڈی پی کے ڈی پی